عبداللہ محرانی صاحب کو رہتے ہیں عبداللہ محرانی صاحب کیا حال ہے آپ کے ہاں بھئی آدھا کھیریت سے ہوں اور امید ہے آپ بھی کھیریت سے ہوں گے سر بلکل ٹھیک ٹھاک سر آپ سنائیے ایڈم بھئی میں ایک سی جو میرے ذہن میں ہے یہ کہ آپ نے جو لاسٹ تین چار سٹریمز کریے ہیں اور جو کہ جیر ہائیلی اکیڈیمی تو میرا پرسل ایک اپینین تھا کہ آپ اس کو ایک بوک کے فارم میں کمپائل کریں یہ ساکتا ہے جو اپنے اللہ کے تعلق سے کہ اللہ جھوٹ گلتا ہے کہ چھوٹا خدا بڑا خدا اللہ سے بڑا خدا اس طرح کی جو اپنے اکیڈیبکلی جو بہت سفرسٹیگیٹڈ جو سٹریمز ہیں جی 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 میں سوچ رہا ہوں کہ ایسا کی کام کروں تو میں ابھی میں بلکہ رادر میں اس کو انگلیش میں پہلے کمپائل کر لوں تو اس کے بعد میں کوئی اردو اور ہندی لکھنے والے بندے سے رابطہ کروں گا جو اس کو اردو اور ہندی میں ٹرانسلیٹ کر دیں میرے لیے تو پھر اس کو بوک فارم میں پبلش بھی کر دیں گے جی بھائی اگر ہندی میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنا تو میں باقادہ حضیر ہوں ارے بہترین ہو تو سر میں آپ کے ساتھ اس کے بارے میں رابطہ کروں گا let me write it down in english first پھر میں آپ سے رابطہ کرتا ہوں اس کو ہندی میں آپ ٹرانسلیٹ کر دیجئے گا تو اس کو بوک فارم میں ہم ڈال کے چھاپ دیں گے اس میں ایسے پوائنٹس ہیں اسے موضوع آپ نے اٹھا ہے کہ میرے حساب سے ایون ایسکولر کناڈ ڈیفینڈیٹ پوائنٹس سکولر بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا تو بوک کے فارم میں مطلب جادہ سہادہ لوگوں تک یہ بوک پہنچے گی چلیں آپ کی بات سر آنکھوں پہ سر اس کو ہم کریں گے آبیسی سر ہر چیز کو کام کرنے میں ٹائم لگتا ہے تو مجھے جو لوگوں نے بھی یہ بات کری ہے تو اس کو کرتے ہیں تو پھر اس کو بوک فارم میں رائٹ کر کے اسے پبلش کر دیں گے اور پھر ڈال دیں گے اس کو ایمیزون پہ جس جس نہ خرید نہ خریدتا رہے یہاں پہ تو ہم میری جو تو وہاں پہ بلکہ خرید نہ پڑے گا کتنے لوگ خریدیں گے لیکن یہاں پہ تو فری میں ہیں جب وہ فری میں نہیں دیکھ کے سمجھ سکتے تو پڑھ کے خرید کے پڑھ کے کیسے سمجھیں گے آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طریقے سے لوگوں جو ہے خاص کرے کہ نون مسلم کا بہت بڑا سیگمنٹ ہے جو کہ میرے کو لگتا ہے اس کیس میں فائننشل سپورٹ کرے گا چلیں نہیں میں تو چاہتا ہوں کہ لوگوں تک چیز انفرمیشن پہنچے اگر آپ لوگ کتابی فارم میں لینے جاتے ہیں میں کتابی فارم میں ڈال کے چھاپ دیں گے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک چیز جو بتاتا ہوں کہ جو فارم آف زہاد جو آج کی مسلمان نہیں کر سکتے سر وہ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں یہ جو میں آیت 123 کی دکھا رہا ہوں اس کے اندر وہ اگر انڈیا میں رہتے ہیں تو انہیں آپ کے ساتھ لڑائیاں کرتے پر رہنا ہے انہیں اب بات بات پر آپ کے ساتھ لڑائی کرنی ہے اور آپ کو ہر وقت انہیں فیل کرانا ہے کہ کوٹلتا ہے ان کے اندر دیکھیں کافروں سے جو اپنے نزدیک کیا ان سے لڑائی کرتے رہو ہر وقت لڑائی کی تین اقسام محمد نے دیمی ہے نا ہاتھوں سے لڑائی زبان سے لڑائی اور دل سے لڑائی اور دل سے لڑائی جو ہے سب سے برا فیل ہے it's the worst of the fail زعفل ایمان ہے آپ کا گھٹیا ترین ایمان ہے تو اگر وہ at least آپ کے ساتھ دل سے برا جانتے ہیں اور آپ کے موں پہ بولتے نہیں بھی ہیں تو بھی وہ آپ کے ساتھ friendship نہیں رکھ سکتے تو this is how they can actually still implement chapter 9 کی 123 زعفل ایمان کے لیول کے اوپر وہ رکھ سکتے ہیں لیکن ہمارے مسلمان جو انڈیا میں ہیں وہ یا تو تقییہ کا استعمال کر رہے ہیں یا وہ hypocrites ہیں منافق ہیں اگر وہ واقعے میں کسی ہندو کو کسی christian کو کسی یہوٹی کو کسی atheist کو دوست بنا کر رکھتے ہیں تو وہ hypocrites ہیں منافق ہیں کیونکہ اللہ کہتا ہے اگر تم ان کو دوستی بناو گے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے آگ سے دوستی کر لی ہے اور تم جہنم میں سڑو گے انشاءاللہ تو اللہ نے اس کا basically آپ کو بتا دیا جیسے آج کل میں ایک ٹرینڈ ڈیکھ رہا ہوں خاصی ہے کہ میں جیسے ایریا میں دیتا ہوں یہیسے ایریا میں دیتا ہوں یہیسے میکس پپولیشن ایریا خاص کرکہ چھے مطلبی سے پاوش ایریا اور میس پپولیشن ہے ہندو تو ہمارے ایریا میں جیسے ٹرینڈ دیا ہوا کہ جیسے ایک مسلم نے جو ہے لین ہے جہاں پر ہندوز کے بینگلوز ہیں وہاں پر ایک بینگلو خریدا تو سلولی 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 کر کے پھر وہاں کے جو ہندوز ہیں جیسے سٹارٹ سیلنگ دیر پروپرٹیز اسے کرتے کرتے میں نے دیکھا ہمارے سیٹی کے اندر ڈیموگرافی کا لی جو ہے کئی ایریاس کی جو ڈیموگرافی چینج ہو چاہے یہ پہلے میں پہلے بھی افسر کرتا تھا اسے مسلم بٹ اس فرم جو کوئی یہ صحیح لگتا تھا بٹ اب میں قصدتا تھا کہ اسے فرم آف زہاد سر دیکھیں اصل میں ہندو جو ہے نا وہ اپنی زمین خود بیج دیتا ہے کہ مسلم یہاں پہ زیادہ ہو گئے ہیں let me just get out of here کیا یار ہر وقت کا کتھ پنا ہے اور یہ کرتے ہیں نا وہ یہ دیکھیں یہ لینڈ جہاد اسی طریقے سے کرتے ہیں نا وہاں پہ جا کے اس قسم کی رکعتیں کرنا شروع کر دیں گے کہ کوئی اور کلچر وہاں پہ survive نہ کرے اسلام کے مطابق جیسا کہ ابھی ہمارے مفتی انڈین مفتی ہیں یاسنگ دیمال باجدی اس نے کہا ہے کہ کوئی اور کلچر اسلامی کلچر نہیں وہ میری جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں اس کو تو بیسیکلی آپ تو پوٹ ان اسلامی کلچر ان اپنے ایریا کے اندر اور اسی لیے اسلام اگر آپ دیکھیں ویسٹ کے اندر بھی اگر آپ کہیں جاتے ہیں تو مسلمانوں نے اپنے ایریاز ڈیفائن کر دی ہیں وہ اس ایریاز میں رہتے ہیں اور وہاں پہ وہ اپنا والا کلچر رکھتے ہیں اگر آپ یوکے کو اس وقت دیکھ لیں یوکے کے جو صدرن بیچ ہے وہاں پہ آپ برکینی کے علاوہ جائی نہیں سکتے انہوں نے وہ بیچ ہی اپنے لیے کر لیا سو ان ایدر ورڈز وہ خود دتو نون مسلم کے بیچ میں جلے جاتے ہیں لیکن مسلمانہ کے بیچ میں تو برکینی کے علاوہ اس کو ظلیل کرنا یہ وہ وغیرہ وغیرہ دعویٰ بکواس اسلام کے مطابق کوئی اور کلچر وہ سروائیو ہونے ہی نہیں دیتے ہیں that's the reality of islam وہ ہر قسم کے انوارمنٹ کے اندر رہ سکتا اور رہتا ہے میں نے ہندووں کو دیکھا ہے وہ ایکسٹریم کرسٹین انوارمنٹ میں بھی رہ سکتے ہیں they don't care ٹھیک ہے اور ایک ایکسٹریم کرسٹین جو ہے نا وہ ایک ایکسٹریم ایتھیس علاقے میں بھی رہ لیتا ہے and it doesn't matter to him ٹھیک ہے وہ کہتا ہے یہ میرے لئے ہیں لیکن مسلح جو ہے وہ کبھی بھی اس قسم کے علاقوں میں نہیں رہے گا وہ ڈھونڈے کا مسلم مزید پہلا مسلم اور مسلح آئیں اور پھر وہاں پہ ہی گھومنا شروع ہو جائیں گے وہیں پہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے اور وہاں کے گھروں کو خریدنا شروع کر دیں گے اور وہاں کے گھروں کی ویلیو کیوں بڑھ جاتی ہے اسی طرح سے بڑھ جاتی ہے کہ وہ دھرلے میں خریدنا شروع کرتے رہے eventually جو ہے وہ سارے لائکے کپزہ کر لیتے جی 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 اسی طرح سے بڑھ جاتی ہے اسی طرح سے بڑھ جاتی ہے اچیلی میرے گھر کے سامنے جو لین ہے اس کا جو کورنر وارا بھنگلو ہے وہ ایک مسلم ہے کھریدر جو ہے جو ہے وہ چار سے پانچ بانگلی جو اس کے اجزیسنٹ ہے وہ اس کو بڑھ جاتی ہے دیرے دیرے اس کی پری دیموگرپی چینج ہونے لگتے ہیں عیونے آخرین اپ سلم تک تک تک蹬 چینج یہ آپ کو یہاں بھی انگرام کرنے والا ہے ایب سلیوٹلی 110% کسی بھی ویسٹر علاقے میں چلے جائیں آپ کو فتح لگ جائے گا جی جی چلے ایڈا بھائی ٹھیک ہے ٹھیک بھائی ٹھیک بھائی 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 سر ہمارے ساتھ اوییت صاحب چڑھے میں اوییت صاحب اگر آپ تمیز سے ریلاکس ہو کے باری باری بات کریں گے تو میں آپ سے بات کروں گا نہیں تو میں آپ کو نکال دوں گا so make sure کہ آپ تمیز احترام سے اپنی بات رکھتے ہوئے دوسرے کی بات کو بھی ٹائم دیتے ہوئے بات رکھیں نہیں تو آپ فارغ ہو جائیں گے make sure آپ stream میں ہیں بھائی میں تمیز سے ہی بات کروں گا ہم میں تمیز کی دارے سے کبھی نہیں ہم جہاد کے پر بات کیجئے جہاد کے پر بات کیجئے جہاد کے پر بات کیجئے اب تم ہلنے لگے ابھی سے ابھی بولو کہ تمہاری جہاد اور جہاد اور قطال پہ آ جائیے جہاد ہے امر بالمعروف معروف کا امر کرنا یہ جہاد ہے کہ نحنے للمانکر بتا دیجئے جہاد چار ہیں آیت دے دیں آیت دے دیں میں آپ نے بتا دے تو حدیث سن لے آیت دے کے بات کریں میں حدیث بتا رہا ہوں آیت کی سننا ضروری حدیث نہیں یعنی کہ اس کا مطلب قرآن میں اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے اندر نہیں لکھا حالانکہ قرآن کے اندر عمر بالمعروف ونہین المنکر کی دو آیات ہیں لیکن ان دونوں آیات میں اس کو جہاد کے ساتھ کنیکٹ نہیں کیا گیا کریکٹ حدیث میں آیا ہوا ہے حدیث میں بھی جہاد کے بارے میں کہا گیا ہے میں جو بات کر رہا ہوں پہلے اس پہ کریکشن دے دیں کہ قرآن میں عمر بالمعروف اور نہین المنکر کی دو آیات ہیں لیکن ان کے اندر جہاد کے لفظ کو استعمال نہیں کیا گیا جہاد کے لفظ کو جہاد جہاں کس لئے کیا جاتا ہے عمر بالمعروف کو پھرانے کے لئے کیا جاتا ہے قرآن میں اس کی آیت ہے قرآن میں اس کی آیت ہے ہے کوئی یہ بتائے کہ جہاد کیا جاتا ہے امری بالمعروف کا زد ہے کفر اس کا علیہ وسلم پھر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کفر کو ہٹانے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے ہاں یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ ہر جگہ پہ لڑائی جہاد اور قتال کریں گے صرف اس لیے کہ کفر ہٹ جائے وہاں سے مشرق ختم ہو جائے کفر ہٹ جائے جو منکرات ہے کفر مطلب منکرات ہاں ہاں سارے تو سارے منکرات ختم ہو جائے ہیں نحیدی منکر، منکرات سے روکنا شرع و فساد جرائی شرع و فساد تک بہت میں جاتے ہیں پہلے ہم منکرات پہ اور امر بالمعروف پہ رہتے ہیں امر بالمعروف کیا ہے؟ ذرا مجھے بتا دیں گے نماز پڑھنا نماز پڑھنا نماز پڑھنا نماز پڑھنا ہی سب سے بڑی نیکی ہے اسی سے نماز بیہائی اور برائی سے رکھتی ہے یہی پہ رکھتے ہیں اچھا جی تو نماز پڑھنا سب سے بڑا نیکی کا کام ہے آپ میرے سے اس بات کو اگری کرتے ہیں بیہائی برائی منکرات ہے اچھا چلیں ابھی پہلے یہاں پہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف جہاد اور قتال اور لڑائی کریں گے تاکہ سارے لوگ نماز پڑھنے شروع کرنے تو مجھے بتائیے کہ ویچارے کرشن کا ہندو کا ایتھیس کا کیا اوقات ہے اسلام کے اندر کیونکہ آپ تو ان کے ساتھ قتال کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ نماز پڑھنا شروع ہو جائیں نہیں ایسا نہیں ہے اگر شرق پساد کر رہے ہیں منکرات کر رہے ہیں ابھی آپ نے کہا تھا ابھی آپ نے سٹریم میں کہا ہے میں ریوائن کر کے آپ کو دکھا سکتا ہوں ریوائن کر کے دکھا سکتا ہوں ریوائن کر کے دکھا سکتا ہوں میں قبول کر رہا ہوں آپ کو روائن کر کے دکھا سکتا ہوں کہ آپ نے کہا تھا امر بال معروف کے لیے جہاد کرنا جہاد ہے تو پلیز آپ اپنے سٹیٹمنٹ اگر چینج کرتے ہیں تو آپ پلیز دوبارہ سٹیٹ کریں جی سر سٹیٹمنٹ چینج کریں نئی سٹیٹمنٹ دیں سر میں کیا بولا ہوں نئی سٹیٹمنٹ دیں سر دے رہا ہوں نا امر بال معروف کے لیے جہاد کرنا جہاد ہے اوکے بات پر بات ختم ہوگی تو امر بال معروف کیا ہے امر بال معروف کیا ہے نماز تو نماز نہیں پڑتا آپ نے دوبارہ بیک سٹیٹ کرتا ہوں کیونکہ آپ بار بار آگے چل رہے ہیں پہلی بات جب تک ختم نہیں ہوگی ہم آگے نہیں چلیں گے آپ نے دوبارہ روپیٹ کیا عمر بال معروف کے لیے لڑائی کرنا جہاد کرنا ہے اور عمل بال معروف آپ نے ڈیفائن کیا کہ وہ نماز پڑھنا سب سے بڑا عمر بال معروف ہے لہٰذا آپ کے مطابق ہر اس بندے کے ساتھ جہاد کرنا ہے لڑائی کرنا ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے کیا آپ اپنی سٹیٹمنٹ کو اب چینج کرنا چاہتے ہیں پلیس سر عمر بال معروف تمام معروف عمر ہے اچھے اخلاق سے پیش آنا حلال کھانا حرام سے رکھنا سب سے بڑا عمر بال معروف آپ نے بتایا جاتا ہے نماز ہے اب آپ حلال کھانے پہ آ جاتے ہیں اوکے لیٹس ٹاک آبورٹ دار حلال کھانا کھانا کنڈیشنل ہے وہ ہر وقت نہیں ہے کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں سر عبید بھائی کنڈیشنل کیسے ہے قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ مجبوری کی حالت میں مر رہے ہو تو سور بھی کھا سکتے ہو تو سور تو حرام ہے کھا سکتے ہو نا ہاں تو کنڈیشنل ہوا حلال کھانا حلال کھانا کنڈیشنل ہوا نا نہیں وہ حلال کھانا کنڈیشنل ہوا نا وہ مجبوری پہ ہے کنڈیشنل ہوا نا کنڈیشنل ہوا نا کنڈیشنل ہوا نا حلال نہیں کرنا وہ حرام ہی رہے گا مگر وہ ہر وقت بچانے میں بیکسٹیج کر رہا ہوں تو بھائی جان ان ایسنس کنڈیشنل ہوا نا بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے روزہ کنڈیشنل ہی آپ کے اوپر ہیں روزہ آپ کے اوپر کنڈیشنل ہی ہے اگر آپ صحت مند ہیں اور تو روزہ رکھیں گے اگر آپ سفر میں ہیں تو بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں سیم اس دا کیس آپ کے جو پانچ پلرز ہیں اسلام کے ان میں سے صرف پہلے دو پلرز جو ہیں وہ کمپلسری ہیں باقی کے تین پلرز کنڈیشنل ہیں اور پہلے دو پلرز میں دو ہی چیزیں آتی ہیں جو عمر بالمعروف کا ٹاپ ہے توحید کلمہ شہادت اور نمبر ٹو نماز باقی کے تینوں پلرز جو ہیں اسلام کے وہ کنڈیشنل ہیں جی سر کیا میں نے غلط بولا بھائی میرے کنڈیشنل ہے مطلب یہ مجبوری پہ ہیں ٹھیک ہے صحیح بتا رہا ہوں روزہ چھوڑنا مجبوری ہے ہاں کیسے اگر میں سفر میں جا رہا ہوں اگر میں سفر میں جا رہا ہوں ٹریول کی کنڈیشن میں ہوں تو یہ مجبوری کیسے ہے کیونکہ میں تو اے سی والی گاڑی کے اندر ٹرابل کر رہا ہوں تو میرے لئے مجبوری کیا ہے ارے بھائی ہوادی سے رہتی ہے زندہ دنیا کی ہوادی سے رہتی ہے گھر چھوڑنا اور سفر کرنا یہ ایک الگ بات ہے ایک تفریح کرنا الگ بات ہے اور جب آدمی جب اپنے گھر بار چھوڑ کر تفریح کرنے جاتا ہے تفریح کے میٹر سے نہیں جاتا ہے سننا بھائی بات تو سن لے does not matter my friend اگر میں ٹریول کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اپنے شہر سے کسی دوسرے شہر میں جا رہا ہوں نماز پھر بھی میرے اوپر فرض ہے نماز پھر بھی میرے اوپر فرض ہے ہاں میرے لئے عادی ہو جائے گی چار رکھتے دو ہو جائیں گی یعنی زہر کی نماز آدی ہو جائے گی اثر کی نماز آدی ہو جائے گی اور عشاء کی نماز آدی ہوئے گی فجر پوری رہے گی مغرب پوری رہے گی ٹھیک ہے لیکن نماز پھر بھی مجھے پڑھنی ہے لیکن روزہ میرے لئے اب میری dependence کے اوپر ہے میری choice کے اوپر ہے کہ میں اس کو چھوڑ سکتا ہوں کیونکہ میں travel کی حالت میں ہوں تو روزہ conditionally فرض ہے روزہ compulsory فرض نہیں ہے correct ہاں وہ سفر میں اس کے لئے گنجائش ہے بہترین تو ہم عمر بال معروف میں جو پانچ میجر عمر ہیں نماز صرف فرگروزہ کے سوا ہاں جی میرے پاس عمر بال معروف میں جو پانچ میجر عمر ہیں جس کے اوپر pillars ہیں جس کے اوپر پورا اسلام کھڑا ہے اس کے اندر صرف دو عمر ہی رہ جاتے ہیں جو کہ ہر وقت کرنے ضروری ہیں باقی تینوں ہر وقت کرنے ضروری نہیں ہیں وہ conditional ہیں کیا میں اور آپ اب اس بات پہ گریہ کر سکتے ہیں ہر وقت ہر وقت وہ بھی جائز ہے وہ عمر بال معروف نہیں ہے عمر بال معروف اصل میں کیا ہے عمر بال معروف جو ہے جو ہے امن و سلامتی جو ہے یہ کہاں پہ لکھا ہے یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ عمر بال معروف امن و سلامتی اپنی جس طرح اسلام سن کہاں لکھا ہے کہاں لکھا ہے بھائی جرہ جرہ اتنا حدیث بھائی جرہ پہر تک ناچ لیتا ہے تو پورا حدیث دیتا ہے میں آپ کو ریموف کرتا ہوں واپس کیونکہ اب آپ سننے کو پسند نہیں کریں گے دیکھیں جہاں تک آپ وہ بات بولیں گے جو قرآن و حدیث میں لکھی ہے میں آپ کے ساتھ چلتا جاؤں گا جیسا کہ ابھی تک آپ کے ساتھ میں چل رہا تھا جیسے ہی آپ بھونگی ماریں گے وہاں پہ مجھے آپ کو روکنا پڑے گا کیونکہ یہاں تو آپ میرے نالج میں اضافہ کریں گے اس کو دکھا کے سکرین پہ یہاں ریفرنس دیکھے یہاں آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور اب آپ جلے بھی بنا رہے ہیں آپ نے سب سے پہلے بلکل صحیح بات کی تھی عمر بالمعروف کے لیے آپ نے جہاد کرنا ہے کیونکہ محمد نے بھی عمر بالمعروف کے لیے جہاد کیا اور وہ کیا ہے نواز روزہ اور توحیر اللہ کے اوپر اور محمد کو نبی ماننا محمد نے حدیث کے اندر بولا ہے اپنے موہ سے کہ مجھے اللہ نے تلوار دے کے بھیجائے تاکہ میں جنگ کرتا رہوں جب تک لوگ لا الہ الا اللہ محمد کہ سب سے افضل جہاد وہ ہے جس میں تمہارا خون گرے اور تمہارا گھوڑا زخمی ہوں میں نے حدیثیں دکھا ہی میں یہ کہو گے تو میں دوبارہ دکھا دوں گا لہذا جس پہ ہم بات کر رہے ہیں توحید اور نماز کیونکہ نماز میجر ستون ہے جس کے اوپر محمد نے بولا ہے کہ ایک مسلمان کو غیر مسلم سے سیگریگیٹ کرنے والا ڈیفرنشیئٹ کرنے والی چیز وہ نماز ہے تو میں آپ کے ساتھ یہاں تک بلکل بیٹھا ہوں کہ لڑائی کریں جب تک لوگ اسلام قبول نہ کر لیں اور نماز نہ پڑیں میں یہاں تک اگری کرتا ہوں اس کے بعد اگر آپ کوئی مزید چیز دے رہے ہیں تو آپ جب تک ایویڈنس پریزنٹ نہیں کریں گے ہم آگے نہیں چلیں گے جی دیکھ بھائی جی بھائی عمر بل معروف جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے تشریح میں ایک حدیث بتایا ہے میں تجھے بتاتا ہوں اس حدیث کو پڑھ کے بتاتا ہوں حدیث دیں ریفرنس دیں میں کھول دوں سکرین پہ ہاں رکھ جی لائیے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اوکی آپ حدیث کا ریفرنس کولیک کریں اتنی در میں سلیم صاحب سپس مسلمان ہے سلیم صاحب جی صاحب